بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بنائیں گے چنہ دال وہ بھی ڈھابا سٹائل سے ایک پر بنائیں گے اس ریسپی سے تو آپ یقین کرو کہ بار بار آپ یہی دال گھر میں بناؤں گے اور ڈھابا کی دال آپ بھول جائیں گے کہ یہ تو بہت ہی مزے کی دال گھر میں بنتی ہے تو شروع کرتے ہیں ویڈیو ایک پاؤ میں نے دال لی ہے اور اسے بھگویں گے پانی میں تقریباً دو سے تین گھنٹے اور اسے میں نے ایک پیالی سے نہ پہ تو پوری ایک کپ یا فل بھر کے ایک پیالی ہے پانی اس میں شامل کریں گے اتنا کہ جس میں یہ اچھی سی بھیگ جو اور اوپر اس کے پانی نظر ہے چمس سے چلا کے اسے اچھا سا مکس کر دو تو ساری جو اوپر والی دال آپ کو نظر آرہی ساری نیچے بیٹھ جائے گی اور دو سے تین گھنٹے سے بھیگنے کے لیے چھوڑیں گے دال کو جتنا بھی ہوتے ہیں دال اتنی جلدی ہی گلتی ہے یہ تقریبا دو گھنٹے کے بعد دکھا رہی ہوں دال بھیگ چکی ہے پھول بھی چکی ہے اور آپ کو پانی جو نظر آرہا ہے ایکسرا پانی اتنا دال میں رہنا چاہیے جب آپ بھیگوئیں اب پانی سے دھولیں گے دو سے تین پانی میں نے اسے دھولیا جتنا اچھا دال کو دھوتے ہیں دال کا ذائقہ اتنا ہی مزے کار لگتے ہیں اور اب تیاری کرتے ہیں اسے بوائل کرنے کی ایک پین لے لیا میں نے اس میں دال ڈال دیں گے اور پانی اوپر تک آئے اتنا پانی میں اس میں شامل کروں گی اگر ضرورت پڑی تو میں مزید اور پانی اس میں شامل کروں گی میں اسے دم والی آگ پہ پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی اگر آپ ایک ٹیبس پون اس میں آئل یا گھی ڈال کے ڈھکے تو پانی باہر نہیں نکلتا دال کا یہ بھی آپ کر سکتے ہو تو دال جیسے ہی گلے گی تو میں آپ کو دکھاؤں گے اور اسے اوپر سے ڈھکے چھوڑ دیتے ہیں گلنے کے لئے بسم اللہ رفما نرحیم دال گل چکی ہے اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا اس کا ایکسرا پانی ہونا چاہیے تو اتنا ہونا چاہیے اس سے ذرا زیادہ بھی ہوا تو خیر ہے اور دال بھی بہت اچھی گل چکی یہ میں آپ کو چیک کرواتی ہوں اسے دبائیں گے نا تو یہ بہت اچھے سی یہ میلٹ ہو رہی تو سمجھو دال ہماری گلی ہے دال سخت نہیں ہونی چاہیے یہ دال جو ڈھابا کی ہوتی ہے نا تو وہ ذرا گلی دال ہوتی لیکن الگ الگ دانے ہونے چاہیے اور یہ دو ٹوماٹر میں نے لیے پانی پہلے سے تھوڑا سا شامل کر دیا تقریبا ایک کپ سے کم پانی اس میں گیا اور ایک پیاز لے لیں گے رفلی یہ بھی کٹ لی اور اسے گلنے کے لئے چھوڑ دیں گے دونوں چیزوں کو اتنا گلانے ہے کہ بس پانی تھوڑا سا بچیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے ٹوماٹر اور پیاز گل چکے ہیں اور پانی بھی تھوڑا بہت ہے اسے پیسنا ہے نا تو پانی تھوڑا بہت ہونا چاہیے جتنا کہ پیسنے میں لگ جائیں ٹوماٹر اور دونوں چیزیں گلنی ضروری ہیں کیونکہ یہ پھر بعد میں ہم نے اتنا پکانا نہیں مسالہ ہی بھوننا ہے اس کا زیادہ تو کچھا پیاز نہیں ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وان فور کپ سے کم میں نے آئل لے لیا آپ گھی بھی لے سکتے یہ آپ کی مرضی ایک دیز پت میں نے ڈال دیا ڈالچینی کا پیس تھوڑا سا زیرہ اور دو لونگ دونوں کو آپ نے اس میں تیل میں اچھا سا فرائے کرنا ہے کہ اچھا فلیور نکل کر آئے ثابت مسالے کا اور میں اسے لو سے کم فلیم پر میں نے فرائے کیا تھوڑا سا پانی لیا ہے اور لیسن ادرک کا پیسٹ ہے ہاف ٹی بل سپون اس پانی میں شامل کریں گے پانی تھوڑا سا ہی لینا ہے تقریبا چار سے پانی ٹی بل سپون لال میرچ پورڈر ہاف ٹی سپون ہلدی ہاف ٹی سے تھوڑی زیادہ ایک ٹی بل سپون دیرہ اور دھنیا پورڈر نمک ایک ٹی سپون اس سے آپ نے مرچ کرنا ہے لال میرچ پورڈر یہاں آپ کم زیادہ کر سکتے اپنے مرضی کے مطابق اس میں کٹی مرچیں بھی جاتی ہیں اور لال میرچ بھی جائے گے تو آپ اپنے مرضی سے نمک میرچ کم کر سکتے ہو اور جو میں نے مسالہ بھوننا ہے اس سے میں نے لو فلم پہ بھوننا ہے جلانا بھی نہیں ہے اگر آپ کو لگے جو آئل ہے زیادہ گرم ہے تو آپ چولہ بند کر دیں اور تھوڑا تھوڑا سا پانی لیسن والا آپ ڈالتے جائیں اس سے آپ یقین کرو کہ جو مسالے کا ذائقہ ہے بہتی مزہ آنے والا اس دال کا آپ نے اس طرح ضرور مسالے کو فرائے کرنا ہے سارا پانی میں نے ڈال دیا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے اور اس طرح آپ نے بنائی کرتے جانا ہے چولہ جو اس وقت ہے بہت ہی کم فلم میں نے رکھا ہوا ہے کٹی مرچیں ڈال دیں گے یہ آپ اس وقت لال مرچوں کے ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں میں ذرا بعد میں ڈال دی ہوں اور اس سے بھون لیں گے چولہ بند کر کے آپ مسالہ بھون کے دوبارہ چولہ چلا دیں اور ٹماٹر اور پیاس کا جو پیسٹ ہے وہ میں نے اس میں شامل کر دی ہے اب اس کی بنائی کریں گے لو فلم سے تھوڑا تیز کر کے اتنا بھونیں گے کہ مسالہ بھون جائے اور آئل نظر آنا شروع ہو جائے یہ مسالہ اتنا بھونہ نہیں ہے لیکن آئل ہلکا سا نظر آ رہا ہے اسے اور بھونائی چاہیے اور بھون لیا اب جو آئل ہے ابھی کم ہے اور مسالہ بھی نہیں بھونہ اسے مزید تھوڑا سا اور میں نے بھوننے اور اتنا بھوننے کہ اس کا ذائقہ اچھا مزیدار اور چمچ سے اٹھائیں تو مسالہ پکتا ہوا نظر آئے ایسا مسالہ ہو چکا ہے اس میں ڈال دیں گے جو بھائل کی تھی اور اس طرح کا چمچ سے سمال کرنا ہے جس سے پانی نکل جائے اور صرف ڈال اس میں ڈال لیں یا ڈال کا پانی علاق نکال کے رکھ لیں اور ڈال آپ ساری ڈال دیں یہ آپ کی مرضی ہے اب میں نے میڈیوم فلیم سے تھوڑا سا چولہ تیز کی ہے ڈال کی بنائی اس وقت ضروری ہے جتنی ڈال کی بنائی کریں گے اتنا ہی ذائقہ مزے کا ملے گا ڈال بھون چکی ہے دہی اس میں آدھے کپ سے کم گیا ہے اور اب دہی کا پانی بھی اس میں گیا ہے تو دوبارہ بنائی ہوگی بھونتے بھونتے اس کا آئل آپ کو نظر آنا چاہیے آئل میں نے بہت کم ڈال ہے اگر کم لگے تو آخر میں آپ ڈال سکتے ہو یہ جو دال کا پانی بچا ہوا تھا آدھا کپ وہ اس میں شامل کر دیا اور اس سے آپ اچھا سا مکس کر کے ڈھک کے تھوڑا سا پکنے دیں گے اتنا کہ اس کا آئل اوپر نظر آنا شروع جائے ایک منٹ کے لئے چولہ فل کر کے اس کے بعد دمال یاگ پیسے میں ڈھک کے پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی جیسے ہی آئل نظر آئے گا تو میں آپ کو دکھاؤں گی اس سے یہ ہوگا کہ ہماری ڈال تیار ہونے کے قریب ہوگی تھوڑا سا نمک کم ہے میں نے نمک چیک کی ہے تو آپ اپنی مرضی سے اس وقت نمک دیکھ سکتے ہو اگر آپ کو کم لگے تو آپ ڈال سکتے ہو تھوڑی سی میں اس میں میتھی ڈال دی ہوں ایک ٹی سپون میتھی اس میں شامل کر دی میں نے چمچ سے مکس کر دیا اچھا سا مکس کر لیں ہر طرف سے مسالہ جو لگایا سائیڈوں کا وہ بھی آپ چمچ کی مدد سے سارا مکس کریں اور کالی مرچیں حسبے ضرورت میں ہاف ٹی سپون اس میں شامل کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون کالی مرچیں گئی اور بنائی میں آئل نظر نہیں آتا تو آپ نے الگ سے بھی آئل اگر گرم کر کے اوپر ڈال سکتے ہیں دیسی گھی میں تو دیسی گھی گرم کر کے اوپر سے الگ سے بھی ڈال سکتے ہیں بعد میں جب ڈی شوٹ کریں ہری مرچیں اس میں میں نے دو ادھر ڈال لی ہیں بری کاٹ کے وہ بھی اس وقت آپ نے ڈال لی ہیں فلیور آپ اپنی حساب سے مرچوں کا کم زیادہ ہری مرچوں کا کر سکتے ہو آئل کا میں نے بتا دیا اگر آپ کا آئل ایسے چمچ چلاتے چلاتے غائب ہو تو اینڈ پہ آپ نے دیسی گھی یا آئل یا دوسرا گھی گرم کر کے تھوڑی سی مرچیں ڈال کے تو اوپر تڑکے کی طرح آپ ڈال سکتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ دکھا رہی ہوں دال پک رہی تھی ہلکا سا آئل سائیڈوں پہ نظر آ رہا ہے تو پانی اس وقت آپ اتنا ڈالیں کہ تھوڑا سا پانی اوپر آئے اور ایک منٹ کے لیے تیز کر کے تو آپ نے دن والی آگ پہ اسے پکنے کے لیے چھوڑنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آئل اوپر نظر آئے گا دال بھی اس میں مزید اور گلی ہے لیکن الگ لگ گئے دال اسی طرح ہی ہونے چاہئے اس کا آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اسے ساری مکس کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ دال کھلی کھلی سی ہوگی اور گلی بھی ہوگی اب اسے ڈھک کے میں چھوڑ رہی ہوں اور جیسے یہ آئل نظر آ رہا ہے تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں تھوڑا سا ہرادنیا ڈال دے ڈی شوٹ کرتے ہیں اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیس مجھے سپورٹ کرنے کے لئے میری چینل کو سبکرائب کر لیں ساتھ میں جو بہلے ضرور پریس کیا کریں اسی سے ہی میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے گی اور ہرادنیا مزید ڈال دے ہری مرچے ڈال دے ادرک ڈال دے حسوے ضرورت آئل نظر آ رہا ہے آپ کو اچھا سا اگر نہیں آئے تو جو طریقہ میں نے بتایا آپ اس طریقے سے آئل ڈال سکتے ہو اور اگر آپ فیس بک پر ہیں تو پلیس لائک کر دیں شیئر کر دیں ہو سکے تو پلیس پلیس فولو بھی کر لیں اور پوری ویڈیو دیکھا کریں نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ